اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سردیاں شروع ہو چکی ہیں آج میں ایک آپ کو ایک ایسا کہوہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی استعمال کرنے سے خانسی، نزلہ، زکام، کیرہ، ریشہ اور گلے کے جتنے بھی معاملات ہیں گلے کی جتنے بھی بیماری ہیں وہ انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی اور میں یہ کہوہ بداتے خود استعمال کرتا ہوں استعمال کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی شاندار یہ کہوہ بنتا ہے اور پینے میں تو لا جواب ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ کہوہ کس طریقے سے بنانا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ڈال لیں وہ چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ان چیزوں سے یہ آجم بنائیں گے دنوں سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے کیونکہ سربیاں آنے والی ہیں یہ سربیاں بلکہ شروع ہو جو گئے اس میں ندلہ زکام خانسی یہ معاملات اکثر چھوٹے بچوں کو بڑوں کو اور بالخصوص بزرگوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اگر آپ کی فیملی بڑھی ہے تو اس حساب سے آپ پانی لے لیں اگر ادروائیز آپ نے ایک انسان کے لیے یہ کہوہ بنانا ہے تو اس میں ایک گلاس پانی لیں اس میں ایک ٹکڑا دالچینی کا تھوڑے سے سانف اور اس میں تھوڑی سی چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا اس میں شامل کر دیں تو آدھا ٹکڑا لونگ کا اس میں شامل کر دیں اسے اچھے طریقے سے پکائیں اتنا پکائیں کہ وہ ایک گلاس جو ہے وہ ایک کپ رہ جائے یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے جب وہ ایک کپ رہ جائے اگر شہد ہو تو پھر تو سبحان اللہ کیا بات ہے شہد جو ہے وہ اس میں حسب ضرورت حسب ضائقہ استعمال کریں اگر شاید نہیں ہے تو پھر مشری استعمال کریں پنسار سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی حسب ضرورت وہ استعمال کریں وہ بھی نہیں ہے تو پھر حسب ضرورت چینی یا گڑ استعمال کریں اس میں شامل کریں اور ایک مرتبہ اس کہوے کو استعمال کر کے دیکھئے کہا انشاءاللہ ازا و جل آپ کو بہت لطفہ ہے گا بہت ہی مزیدار اور آپ کے گلے کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی تمام کی تمام صرف ہو جائیں گی حل ہو جائیں گی نزلہ زکام خانسی ان سب سے راحت ملے گی اور بچوں کو آپ نے یہ کہו زیادہ نہیں استعمال کرونا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا نقصان تو ہے ہی نہیں ہے لیکن بچوں کو آپ نے کم استعمال کروانا ہے بچوں کو دور زیادہ استعمال کروانا ہے بچوں کو آدھا کپ استعمال کروالیں بڑھوں کے لیے کپ اور چھوٹے بچوں کے لیے آدھا کپ کافی ہو جائے گا امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا پیروں کو بہت سار خیر رکھیں اللہ نگے باہم